یہ آسان نہیں ہے محبت ایک ہی ایک ہی اس کا نقطہ ہے کسی شیخ کامل کے پاس جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھو تو پھر جاؤ نہیں صرف بیٹھے رہو جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرو پھر خود ہی دیکھنا کہ ایک مہینے کے ایک ہفتے کے بعد کیا حالت ہے بلکہ یہ دور کی بات ہے بعض تو میں نے دیکھا ایک دن کے بعد کیا حالت ہے پھر ایک ہفتے کے بعد پھر سال کے بعد دیکھو گے تو وہ بندہ خود قابل دیدار بن جاتا ہے اسی طرح جب بابا دعود شاہ خاکی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیع آزم تھے امام آزن ابو حنیفہ ثانی ان کا لقب تھا امام آزم ثانی ان کو کہتے تھے اتنی فقہ میں مہارت تھی جب شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ کی پیر کامل کی نظر پڑی انہوں نے کہا دعود یہ تیرا کام نہیں ہے اگر ظاہر کو پڑا ہے تو باطن کو بھی سیکھ انہوں نے توجہ کی پھر وہی حال جو شمس تبریز اور رومی کا ہوا پھر ہمارے جد امجد بابا صاحب ان کے پیچھے ہو گئے جدر وہ جاتے تھے ادھر ہی رہتے تھے ایک وقت میں کہا کہ دعود وہ سنگریزے لے کے آؤ مٹی کے تین کلوخ وٹے لے کے آؤ پنجابی میں میں کہوں گا وٹے لے کے آؤ حضرت کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ میں نے وضو کرنا ہے باہر جنگل میں تھے ساتھ ہی جب لینے گئے تو جناب نے وہاں ہی سے توجہ دی تو سب وہ کوئی چاندی کے پانے گئے کوئی سونے کے پانے گئے اب وہ اٹھا نہیں رہے امام آزم ثانی کیسا دے کیسے دے چاندی تحارت کے لیے کیسا دے سونا اس سے نہیں تحارت ہوتی اس کے لیے مٹی کہونا ضروری ہے ایسے قلوف آج تو وہ بھی بھول گئے ہیں بڑے بڑے علماء ایسے ہی جاتے ہیں لوٹا پھینکا اور بائے نہ وضو نہ نماز اللہ اللہ تخیر صلی اللہ یہ بڑا ضروری ہے جو بات بتانے والی ہے یہ علو کی پٹھے نہیں بتاتے جو فرسودہ باتیں ہیں ان میں لوگوں کو پھنسا کے بیڑا غرق کر رکھا ہے برحال انہوں نے اپنا جواب دینا ہے میں نے اپنی شراب کا جواب دینا ہے کہا دعود لے آؤ کہا حضرت یہ نہیں لگتے کیوں کہا یہ فقہ میں منع ہے کہا تو اگر اس سے ایک گندگی پاک نہیں ہوتی گندگی جوگہ بھی یہ نہیں یہ سونا اور چاندی تو تو نے اتنی عمر علم پڑھ کے اس میں گما دی اس میں ضائع کر دی کیا فائدہ پھر آکے کھلیں کہ میں کس چیز کے بیچھے ہوں پھر ہر چیز کو پھینکا ادھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے لکب خاکی مل گیا پھر نہ شاہ کل آیا تو نہ کوئی پیر کل آیا تو نہ کچھ کل آیا کہا میں تو خاکی ہوں نہ چیز ہوں چیز کے بیچھے نشو موسیقی